آج کل ایک بہت بڑی خبر پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے دہشتگردوں نے ویسٹ انڈیز کو دھمکی دیا ہے کہ ہم ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار شو بیس کو دوران ویسٹ انڈیز پر حملہ کر دیں گے اور ورڈ کپ دوہزار شو بیس نہیں ہونے دیں گے تو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ خبر کس نے پھیلائی ہے اس خبر میں حقیقت کتنی ہے اور کیسے دہشتگرد پاکستان سے جا کر ویسٹ انڈیز پر حملہ کرنے والے ہیں ان کا پلان لیگ ہو چکا ہے وہ کیا کچھ کرنے والے ہیں اور اس خبر کو آخر پھیلائی ہے کس نے ہے کیسے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا دشمن ملک یہ ساری کی ساری سازشیں کر رہا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو ذرا غور سے سنی ہے پھر آپ نے انصاف والی بات کرنی ہے بے شکا پاکستان سے یا انڈیا سے کہ یہ جو خبریں ان میں کس حد تک حقیقت ہے تو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی ہمیشہ کیوں دہشتگرد پروڈیوز ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی دہشتگرد بن کر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور پوری دنیا پر حملہ کر دیتے ہیں آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک خود دہشتگرد ہوتا ہے وہ دوسروں پر انزام لگاتا ہے کہ یہ جو دوسرا ملک ہے اس کے اندر سے دہشتگرد پروڈیوز ہو رہے ہیں جبکہ ایکچولی میں دہشتگرد وہی پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ الزام ہم پر نہ آئے اور پاکستان سے ویسے ہی بدنام ہو چکا ہے تو اس کے اوپر یہ الزام ڈال دیا جائے مطلب جیسے بچوں کا خیل ہے نا کہ یہاں سے دہشتگرد جائیں گے پاکستان سے وہاں پر ویسٹنڈیوز میں حملہ کر دیں گے اور ورلڈ کپ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا یا اس طرح کی باتیں کر دی جائیں گے تو یہ جو باتیں ہیں نا ایک عام سے بندے کے ذہن میں بھی نہیں بیٹری آپ کے ذہن میں بھی نہیں بیٹری ہوں گی کہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا کسی جگہ پر حملہ کر دینا تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بدنامی پاکستان کے اوپر کیوں لگائی جا رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا جو ہمسایہ دشمن ملک ہے دشمن ملک کہہ لیں یا پھر وہاں کے سیاستدانوں کو پاکستان کے دشمن کہہ لیں کیونکہ عوام کو آپس میں جو ہے وہ محبت رکھتی ہے لیکن جو سیاستدان ہے جو بہت بڑے بڑے جو بزنس میں نے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان اور انڈیا کو لڑا کر بزنس کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزامات کیوں لگاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا پاکستان کے اوپر اس لیے الزام تراشی کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کو سترہ سال بعد ایک بہت بڑا موقع ملنے والا ہے اور انڈیا یہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو یہ موقع ملے کیونکہ پاکستان کو اگر یہ موقع مل گیا تو پھر پاکستان پوری دنیا میں چھا جائے گا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بن جائے گا جی ہاں میں بات کرنے والا ہوں چیمپیانز ٹوفی دوہزار پچیس کی وہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو بتیئے کہ اس کے ہوسٹنگ رائٹس پاکستان کو ملے ہیں ساری کی ساری آٹھ ٹیمیں پاکستان میں آ رہی ہیں ایک انڈیا نخرے دکھا رہا ہے تو انڈیا اپنی طرف سے یہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم چیمپیانز ٹوفی دوہزار پچیس کو پاکستان سے کینسل کروا دیں اور کسی اور ملک میں شفٹ کروا دیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتیئے کہ ایشیا کپ کے اندر بھی انڈیا پاکستان میں نہیں آیا تھا لیکن ورڈ کپ کھلنے کے لیے پاکستان ٹیم انڈیا گئی تھی اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جیسے پاکستان ٹیم انڈیا گئی تھی اور انڈیا پاکستان نہیں آیا تھا تو کیا اب بھی ایسا ہونے والا ہے کہ انڈیا ٹیم پاکستان میں نہیں آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب انڈیا کھا میں اب کیا کہوں کہ انڈیا کو اب لازمی طور پاکستان میں آنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ اب مجبور ہو چکا ہے آج سے بھی اس کو مجبور کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ایک بہت بڑی مجبوری ہے دوہزار چھبیس کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جی ہاں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چھبیس انڈیا اور سری لنکہ میں ہونا ہے لیکن اس کا فائنل ہوگا بھارت کے اندر انڈیا کے اندر تو پاکستان کے اندر اگر بھارت نہیں آتا پاکستان کے اندر انڈیا نہیں آتا تو پھر پاکستان بھی دوہزار چھبیس کا ورڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا نہیں جائے گا جی ہاں یہ بات آپ یاد دکھئے گا کہ اب انڈیا مجبور ہو چکا ہے آئیززی کے ہاتھوں بھی اور پاکستان کی ہاتھوں بھی کہ اس کو اب چینپنز ٹوفی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے پاکستان میں آنا ہی پڑے گا اور اس کے جو میچز ہیں وہ آپ کو دیکھ لی جگہ آپ لوگ کے لاہور کے اندر ہی شیڈیول کیا جائیں گے سارے کے سارے انڈیا کی میچز لاہور کے اندر ہوں گے اور انڈیا پاکستان اندر لازمی طور پر آئے گا کیونکہ دوہزار چبیس کا جو ورڈ کپ ہے اس کا فائنل بھی انڈیا کے اندر ہی شیڈیول ہے تو اگر پاکستان انڈیا پاکستان میں نہیں آتا تو پاکستان بھی اگر فائنل میں پہنچتا ہے تو پاکستان بھی آئیززی سے یہی کہے گا کہ جیسے بھارت کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں پاکستان کے اندر ہمیں بھی بھارت کے اندر اسی طرح کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس لیے ہم بھی اب بھارت میں نہیں جانے والے اس لیے ہمارے میچز کو سری لنکا منتقل کر دو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورڈ کپ کے اندر فائنل کے اندر اگر پاکستان ٹیم پہنچتی ہے تو پھر بھی پاکستان ٹیم ٹھائے گی کہ ہم فائنل بھارت کے اندر نہیں کھیلیں گے تو ہمارا فائنل بھی سری لنکا کے اندر ہی شیڈیول کیا جائے تو اس لیے اب بھارت کے جوہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر درد ہو رہا ہوگا یہ اب مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ بھارت اب مجبور ہو چکا ہے جائے شاہ کے آپ جتنے بھی بڑے بڑے ان کے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کی سارے اب مجبور ہو چکے ہیں کہ اب ہم کریں تو کریں کیا اور ان کے پاس جو آخری اپشن بچتا ہے وہ یہی بچتا ہے کہ بھارت کو اب باکستان میں آنا ہی پڑے گا چاہے جو مرضی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حملے والی بات میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے بارے میں آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خبر مکمل طور پر فیک ہے اور بھارتی میڈیا سمیت دنیا کے ایک دو میڈیا جو بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ صرف و صرف پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں